تو امیت شاہ ہیدرباد پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر تیلنگانہ مکتی دیوس کے موقع پر وہ جنتہ کو سمبودت کر رہے تھے آپ کو یہ بتا دیں کہ آج پردھان منتری نرندر موڈی کا بہتر وان جنم دن ہے اس موقع پر تیلنگانہ میں دیویانگ جنوں کے لیے بھی ایک خاص کارکرم آیوجت کیا گیا ہے وہاں پر بھی امیت شاہ حصہ لیں گے بہرحال ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ہیماچل کی خبروں کی جہاں ہیماچل سرکار میں سب سے قدعور چل شکتی باغوانی راجسو اور سینک کلیان منتری مہندر سنگھ تھاکر کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی اور پورو منتری کال سنگھ تھاکر کی حالت اس مچھلی کی طرح ہے جسے پانی سے نکال کر گرم ریت پر پھینک دیا گیا ہے نیوز ایٹین سمواداتا ویریندر بھارت واشنی ان سے خاص بات چیت کی ہے دیکھئے ہیماچل پردیش سرکار میں سب سے قدعور یا ہم کہیں کہ ایک طریقے سے ادھیکاریوں اور انے لوگوں کے لیے خوف رہے کیبنیٹ منتری مہندر سنگھ تھاکر اس وقت نیوز ایٹین ہیماچل کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وشہ شروع سے موجود ہیں سر پہل تو آپ کا سواگت ہے شروعات ہی میں نے ایسے کی کہ قدعور اور ساتھ میں خوف ادھیکاریوں پر بھی اور ہم کہیں کہ باقی لوگوں پر بھی خوف کا کارن کیا ہے خوف کوئی نہیں ہے ہیماچل پردیش کے نرمان کے لیے جو بھی یوجنا ہے کسی بھی بھی بھاگ میں کسی بھی ادھیکاری کے پاس ہو ان کاموں کو گتی دینا وہ ہمارا کرتبہ ہے ہمارا دھرم ہے ہم اس کرتبہ اور دھرم کا نرمان کرتے ہیں اور مجھے سواد کی پرسنتہ ہے کہ ہیماچل پردیش کی کاریپالی کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اگر ہم یہاں کی کاریپالی کا کی طولنا انہی راجیوں کے ساتھ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کاریپالی کا میں کام کرنے والے ہماری ادھیکاری کرمچاری جو ہے بہت اچھے ہیں انہی راجیوں کی طولنا میں لیکن ہم دیکھیں ہم نے کئی بار دیکھا کہ خاص طور پر جو آپ سرکار کی طرف سے کاریپالی چلایا گیا تھا جن سمجھ سننے کے لیے جن منچ اس جن منچ میں آپ نے کئی بار ادھیکاریوں کو لطار لگائی کھلے منچ سے لطار لگائی اس کے پیچھے کی وجہ جن منچ و ہمادل پردیش کے اندر پردیش کے معنی مکہ منتری تھاکور جیارام جی کے ایک نئی سوچ رہی ہے انیکوں مکہ منتری اس پردیش کے اندر پہلے بھی رہے ہیں لیکن کسی نے بھی اس پرکار کی سوچ نہیں رکھی کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جا کر کے عام آدمی جو ہے وہ سرکار کے سامنے آئے وہاں پر head of the department جو بھی اس ڈیلا کے ہیں وہ سبھی وہاں پر سامل رہیں گے اور وہ دو منچ لگیں گے ایک منچ سے جو ہے پرسند کرتا پرسند پوچھے گا اور دوسرے سے ادھیکاری جو جس بھی بیوہاک آؤں گا وہ اس کو اتر دے گا اور اس کھلی بحث میں جو ہے وہ ہماتر پردیس سرکار کا جو بھی منتری وہاں جاتا ہے وہ نرنے کرتا ہے اور وہ آدیس کرتا ہے کہ اس کو ترانت اس کام کو کیا جائے ایک آپ کی جو مطر ہیں منڈی سے میں بات کاؤل سنگھ تھاکور جی کی کر رہا ہوں وہ بار بار لگاتار آپ کے اوپر ایک ہی آروپ لگاتے ہیں مکہ منتری تو جیارام تھاکور جی ہیں لیکن سپر سی ایم آپ ہیں ہر گرکتی کی اپنی اپنی مانشکتہ ہے میں ان سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کتنے چناب انہوں نے لڑے جس میں وہ کہتے رہے ہیں بس اب اس بار میں مکہ منتری بن رہا ہوں تین چناب تو انہوں نے درنک ویدان صاحبہ چناب کسے ترے کے مرداتوں کو ٹھکر کے لیے موٹ لیے بس اس بار میں مکہ منتری بن رہا ہوں اگلی بار بھی دوبارہ چناب آنا میں اس بار تو بنی رہا ہوں لیکن پچھلی بار ہماری ایک ایسے ساتھی نے ان کو ہر آیا ہے جو جوین سے جڑا ہوا ہے جوار تھاکور اور اب ان کی ستیتی بھی ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر کے جو ہے گرم ریت پہ پھینکا ہوا ہے اب وہ بھی تڑفن میں ہے بہت زیادہ تڑفن میں ہے کہ وہ ستا دکھائی دے رہی ہے وہ ترنگے دھنڈے دھنڈا جو ہے وہ گاڑیوں کے آگے لگتا تھا وہ دکھائی دے رہا ہے رات کو دکھائی دیتا ہے دن کو سپنے لیتے ہیں رات کو نیند میں ان کو دیکھتے ہیں تو اب ان کی تڑف کا میں کیا اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں میری ان کو رائے ہے کہ بہت ہو گیا بہت درنگ کے لوگوں کو پردیس کے لوگوں کو منڈی کے لوگوں کو آپ نے بہت گمراہ کیا ہے گریب پہ یہاں مندر بہت ہیں چھوٹی کاسی میں بہت مندر ہے چھوٹی کاسی میں رہتے ہیں اور چھوٹی کاسی میں جب رہتے ہیں تو مندر سو باز آگر کے چار بجے جو ہے وہ پیلا بستر دھارن کریں رودراخش کی مالہ لیں اور وہاں پر بھگوان کو یاد کریں تاکہ ان کی جو آنے والی سمجھ ہے وہ سانتی سے بجر سکے جارام سرکار کے ندیتوں میں بہت بہترین کارے ہوئے ہیں اور انہی کارےوں کے ادھار پر اب ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہمارچر پردیس میں ریواز بدلنے والا ہے نیوزیٹن ہمارچر کے لیے منڈی سے ویرندر بھار دو آج